اسرائیل اور حماس کے بیچ جواری جنگ کا آج باویسوا دن ہے اس بیچ اسرائیل سینہ نے لگاتا تیسے دن ٹینکوں کے ساتھ گازہ پٹی میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا پلسطینیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دوران اسرائیل کے سینکوں کی حماس کے لڑاکوں سے منبھیڑ بھی ہوئی جامہ مسجد ماملے میں 6 نومبر کو سنوائی کے لیے تاریخ دی گئی ہے جامہ مسجد کی سیڈیو میں بھگوان کیشف دیو وگرہ دوے خونے کے ماملے کو لے کر وپکشی ادیوکتہوں نے شیطرہ ادھکاری کو ماملے میں سنوائی کی مانگ کی ہے ماملے میں انتازویا کمیٹی نے دلیل دی کہ اس نیارے کو اس ماملے کو سننے کا ادھکار نہیں ہے کانگریس نے انتاغر ویدھان صفحہ سیٹ سے باگی ویدھائے کانوپناک پر ایکشن لے لیا ہے کانگریس نے انوپناک کو 6 سال کے لیے پارٹی سے نشکاشت کر دیا بتا دے ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض چل رہے ویدھائے کانوپناک نردنی چناغ لڑ رہے پارٹی نے ان کا ٹکٹ کاٹ کر روپ زنگ پوٹ آئی کو انتاغر سے اتارا ہے اتراخنٹ کے بے لوگ صفحہ چناغ کے لیے کانگریس نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیا ہے کانگریس نے 2024 کے چناغ کے لیے ایک وشیش رنڈیتی بنائی اس رنڈیتی کے تحت کانگریس اپنے پرانے گڑوں میں صدھار کرنے اور شیطر میں بستار کرنے پر دھیان کیندرت کر رہی ہے اس سلسلے میں نینی تال اور اوڈھم سنگ نگر کے لوگ صفحہ سمیلن کا آئیو جن کاشیپور کے راملیلہ میدان میں کیا گیا ایم پی میں ویدھان سبھا چناغ کے لیے سپانے پیتے سو بیدواروں کی سوچی جواری کی ہے سپانے بدھی سے مرچی بابا کا ٹرکیٹ دیا سیم شیوریش کے خلاف مرچی بابا چناغ رڑیں گے بیرسیا میں بیجیپ پرتیاشی وشنو خطری نے چناغ پرچار کاریلے کا شبھارم کیا بیجیپ پرتیاشی نے سنگا نیم کھیڑی بھوچپورا بہرابل سمیت ان یا جگہوں پر جن سمپر کیا بیجیپ پرتیاشی نے چناغ پرچار کے دوران کہا کہ اس ویدھان شبہ سیتر میں سب سے زیادہ وکاس کاریل نزیرہ بابا شیتر میں ہوا ہے بیرسیا میں کانگرس پرتیاشی جویشفری ہری کرن نے پور وسانسر سورین سنگھ تھاکور اور پردیش کانگرس مہا سچیب اب نیش بھارگو سمیت اپنے سمرتھوکوں کے ساتھ پہنچ کر نامانکن داکھل کیا اس دوران انہوں نے کہا یہ سرکار دلالو کی سرکار ہے جبلپور میں سنجو برکڑے نے سیہورا ویدھان سب سے شیتر سے نیردلیہ پرتیاشی کے روپ میں اپنا نامانکن داکھل کیا بتا دے سنجو برکڑے کئی سال سے کانگرس کے کاریکرٹہ کے روپ میں کام کر رہے تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجو برکڑے نے کہا جنتہ کے بیچ وہ لگاتار سمپر کرتے ہیں ستنا ویدھان سب سے سپاکس کے پرتیاشری ہری سنکرتیواری نے اپنا نامانکن داکھل کیا اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کی اور آرکشن کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ آرکشن آرتھیک آدھار پر ہونا چاہیے نہ کی جاتی گت آدھار پر 25 اکٹوبر کو دنیا کے ٹاپ بزنس انسٹیٹیوٹ کی QS MBA ورڈ رانکنگ 2024 جاری ہوئی اس دنش میں ٹاپ 50 انسٹیٹیوٹ میں ایک لوتا بھارتیہ انسٹیٹیوٹ آئی ایم بینگلور ہے آئی ایم بینگلور کو دیش میں پہلا اور گلوبل رانکنگ میں 48 سوہ ستھان ملا ہے ٹاپ 100 کی لچ میں آئی ایم امداباد اور پیپنوی لچ میں آئی ایم کولکتہ کو 69 رانک ملی ہے بزنسمن مکیش امبانی کو پھر جان سے ماننے کی دھمکی ملی اگیا سچ نے انہیں ایک ایمیل بھیج کر 20 کروڑ کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ دیش کے بیس سوٹر سے ان کو مروا دیں گے ایمیل کے بعد مکیش امبانی نے اپ آئی آر درچ کر آئی ہے بتا دے اس سے پہلے بھی امبانی اور ان کے پریوار کو کئی بار ایسی دھمکیاں مل چکی ہیں اور سیتاپور میں دبنگوں نے گھر سے مہیلہ کو نکال کر پیڑ سے باندھ کر جم کر پٹائی کی جس کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پورا ماملہ سیتاپور کے رانکوٹ تھانا علاقے کے نوین چوک کا بتایا جا رہا ہے اور زمینی بیباد کے چلتے مہیلہ کی پٹائی کی گئی پولس کا کہنا ہے کہ اس ماملے بھی جاج کی جاری ونڈیہنچل دھام میں تیرث پروہید کو تھپڑ مارے جوانے سے آکروشیت شریف ونڈیا پنڈا سماج نے اس کا ویروت کیا ویروت کے چلتے دھام کی تمام دکارے بند کر دی گئی لوگوں نے دھام پرباری سی پی پانجے کے خلاف جمکہ نارے بازی کی اور کاروائی کرنے کی مانگ کی دراصل ویواد میں دھام پرباری نے تیرث یادری کو تھپڑ کر دیا 28-29 اکٹوبر کی درمیان رات میں سال کا آخری چندرگرہن ہوگا یہ آشنک چندرگرہن رات 1 بچ کر 5 منٹ سے شروع ہوگا اور 2 بچ کر 24 منٹ تک گرہن ختم ہو جائے گا چندرگرہن ہونے کے 9 گھنٹے پہلے سے سو تک شروع ہو جاتا ہے اس کارن مندیروں کی کپاٹ آج شام 4 بچے تک پر ہو جائے گووردھن میں کھینڈری سواز ٹیم نے سامودائک سواز کھینڈر کا نرکشن کیا گررہ جو تلہٹی میں ٹیم نے سامودائک سواز کھینڈر کی ویوازتھائے دیکھی جس میں ایمبولنس کی لاؤک میں آنی مٹتائیں ملنے پر چالک کو پچکا لگائی مہی دیانگو کے بڑھتے مریضوں پر شنطابیت کی آگرہ کے ایپی جو ایلٹس پر جی اسٹی ویبھاگ نے چھاپا مار کاروائی کی ہے کاروائی میں بڑی ٹیکس چھوڑی پکڑی گئی ماملے کی جاج کی گئی تو پتہ چلا کہ بہت سالانہ ٹرن اوور کا ٹیکس صحیح پرکار سے جمعہ نہیں کر رہا اس کے بعد جسٹی ویبھاگ کی اور سے کاروباری کے ہاں چھاپا پڑ گیا اور جاج میں قریب چار سو کروڑ کے ٹیکس کی چھوڑی کا کھلاسہ ہوا سیتاپور میں ایک ویقتی کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا پیڑیت نے شیتریہ لیکپال اور ملشی پر آروپی کو سندرکشن دینی کا آروپ لگایا اور زلادیکاری کو گیا پن بھی سوپا پیڑیت نے بتایا لیکپال کی ملی بھگت سے مابیا سرکاری بھومی پر یوکی لپٹس کے پیڑ لگا کر قبضہ کر رہا وہیں پیڑیت نے نیای نہیں ملنے پر آنشتکال دھننے کی بھی بات دیتی مرزاپور میں بریک پیل ہونے سے یاتریوں سے بھری پرائیوٹ بس پالٹ گئی جس میں پانچ لوگوں کی دردناک موت ہو گئی حاصل میں قریب 22 لوگ گھائل ہے کم بھی روپ سے گھائل 10 لوگوں کو منڈلی آسپتال میں بھرتی کر آیا گیا آگرہ کے سکندرہ پولس نے مٹبھیڑ کے بعد تین نامی بدباشوں کو گرفتار کیا مٹبھیڑ میں ایک بدباش خیائل ہوا جسے ایسن اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا آپ کو بتا دے بدباشوں نے ویجاہ دشمی کے دن ایک جویلر شاپ سے دن دہاڑے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پولس میں بدباش کے پاس سے لوٹی گئی جیورات اور کیج بھی پرامت کیے بہرائیچ میں یوگتی پر چاکو سے حملہ کرنے والے سنکی یوگتی کو پولس نے گرفتار کر لیا دراصل یوگتی کے نکاح کرنے سے منہ کرنے پر سنکی یوگتی نے اس کے شریر پر چاکو سے کئی وار کیے اس چان لیوہ حملے میں یوگتی گمدھی روپ سے گھائل ہو گئی تھی یوگتی کا جلا اسپتال میں علاج شل رہا ہے آدھتی سنگھ اور فردھنجری کی حتیہ کے ماملے میں گینگسٹر کوٹ میں وکیل رام نریش رائے کی خلاب پرشاشن سے کاروائی کی گئی ہے گینگسٹر کوٹ کے اے ڈی جی سی کرمینل وکیل رام نریش رائے کی نو کروڑ کی سمپتی کرک کر گئی رام نریش رائے اور ان کے بیٹے روی رائے کے نام سے رجسٹر زمینوں کو پرشاشن نے کرک کر گئی شیوپوری زلے میں آدھر شاچار سنہیتا کا شتی سے پالن کرنے کے لیے تھانا کریرا پولس ایم ایسٹی ایف ٹیم سگن چیکنگ بھیان چلا رہی ہے زوران ٹیم نے ایک سفید رنگ کی کار میں ساتھ لاکھ سے بھی زیادہ کیش برامت کیا کارچالک نے کیش کو لے کر کئی دستاویس پیش نہیں کیے جس کے بعد پولس نے جبتی کی کاروائی کی ناؤ میں بیہار تھانا شیتر کے تاجکپور گاو کے رہنے والے مجدور کا پیڑ کے نیچے شاو پڑا ملا گرامیڑوں نے مجدور کی مارپیر کے بعد حدیہ کارشاو پیک جانے کی آشنکہ جتائی چالیس سال کا راجیش گاو کے ہی یوک کے ساتھ شراب پینے کے لیے نمہ کھیڑا گاو گیا ہو تھا جو گھر واپس نہیں روٹا اور بعد میں اس کارشاو ملا بیرسیا سامبودائک سواستکیندر میں سوچتا پکوارے کے تحت پارس پبلک سکول کے چھاتر چھاتراؤ اور شکشکوں نے اسپطال کیمپس میں جھاڑو لگا کر ساف سپائی کی اور سپائی کرمچاریوں کو پولوں کا گلدستہ دے کر ان کا سمبان بھی کیا گونڈا میں دو سویدہ کرمی کرنٹ کی چپیٹ میں آ کر جھلس گئے لائن کھیشتے سمیہ سے حاصل ہوا جس میں دو جوہ گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہا ماملے میں بشلی بیبھا کی لاپروہی سامنے آئی کنیل گنچ پاور ہاؤس کے انترگت منٹیننس کا کام یہاں پر چلوا تھا جس دوران کادی پور گاو کے پاس یہ گھٹنا گھٹک بھی